ایک حدیث شریف آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم الدیکا فَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ کہ جب تم لوگ مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے کچھ مانگو اور جو دعا مانگو وہ یہ کہو کہ یا اللہ اپنے فضل سے یہ عطا فرما فَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے یہ چیز دے دے فرمایا اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب اس کو رحمت کا فرشتہ نظر آتا فرشتہ معصوم ہے وہ جب دعا پہ امین کہہ دے گا تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبل ہوگی اذا سمعتم الدیکا فَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ یہاں مجھے ایک اور بات یاد آگئی مفتی صاحب ہمارے حضرت ایک بات ارشاد فرماتے تھے ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ اللہ کے عرش کے لیچے ایک سفید رنگ کا مرغہ ہے اور اس مرغہ ایک پر مشرق میں ایک مغرب میں ہے سہری کے وقت جب وہ اذان دیتا ہے اس کی اذان سن کر یہ دنیا کے مرغہ اذان دیتا ہے اور پھر آپ کا ایک آجزی کا انداز تھا فرماتے خدا کی اس زمین پر ایسے آجز لوگ بھی ہیں جو اس مرغوں سے پہلے اس مرغ کی اذان کو سن لیتے ہیں بعد میں مولا عبدالخی صاحب لکھنوی کی نفع المفتی و السائل میں میں نے یہ روایت پڑھی اور اس کے بعد مجمع زباید حدیث کی کتاب میں پڑھی تو حضرت ارشاد فرماتے تھے یہ مرغ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انام ہے ہم پر اور میں اذا سمیتو مددی یعنی فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے فرشتہ دعا کرے تب بھی قبول ہے کسی کے لیے بدعا کرے تب بھی قبول ہے موسیقی موسیقی